صفوان الدین احمد بنگلہ دیج سے کیا مختلف فقہی مذاہب والوں سے شادی کرنا حلال ہے میں نے سنائے کہ فقہ حنفی میں شادی فقہ شافی والوں سے کرنا نکاح فقہ حنفی میں شافعی فقہ والوں سے نکاح کرنا حرام ہے بلکل غلص سنے آپ نے یہ جو چار فقہی مذاہب ہیں حنفی، مالکی، شافی، حملی یہ تو اہل سنت والجماعت کے چار مکاتب فکر ہیں ان میں اختلاف تو اسی نوعیت کے ہیں جیسے صحابہ میں تھے صحابہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نوازیں بھی پڑھتے تھے نکاح بھی کرتے تھے تو اس لئے کسی نے بالکل غلط بات کی آپ سے جائز ہے بالکل اور ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے شادیاں اب بھی ہو رہی ہیں محمد ارسلان روجہان مزاری میں اپنے والد کا بڑا بیٹا ہوں میری عمر انیس سال ہے کچھ دن پہلے میری بہن کا انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے جی پوچھنا یہ ہے کہ بہن کے انتقال کے بعد بھائی پر کیا فرض آئید ہوتا ہے میری پریشانی دور کیجئے پہلا فرض تو یہ آئید ہوتا ہے کہ آپ ان کے لئے زندگی بھر دعائیں مانگیں اپنی ہمشیرہ کے لئے اپنی بہن کے لئے خونی رشتہ ہے دوسرا فرضی آئید ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے اولاد ہے شادی شدہ تھیں تو آپ ان کی اولاد کا خیال رکھیں کیونکہ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کی حالت بہت خراب ہوتی ہے تو ان سے رشتہ داری جوڑنے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ چلی گئی تو ان کے بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں ان کے بچوں کی کیر کریں اور تیسی بات یہ کہ ان کی جو بھی ریلیٹیو ہیں جن سے آپ کی ہمشیرہ کو دوستی تھی محبت تھی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سہلیوں سے فری ہونا شروع ہو جائیں آپ یعنی ان کی جو سہلیاں تھی ان سے کوئی حدیہ یعنی گفت دے دینا یا کچھ جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو مجھے نہیں پتا آپ کی اہلیہ آپ کی سوری آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بڑی عمر کی خاتون تھی اگر تو ظاہر ہے ان کے پھر ریلیٹیو بھی بڑی عورتیں ہوں گی تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی حقوق میں بتایا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کا حق ہے انتبر را ودہ ابیخ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی جو سہلیاں تھی دوست تھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے ان کو حدیہ بھیجا کرتے تھے تو ان کے ساتھ آپ اپنی ہمشیرہ کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں جن سے بھی ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں ہاں کسی نامحرم سے فری ہونا یا کسی فتنے کا اندیشہ وہ تو وہ بھارل ناجائز حرام ہے